بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتاؤں گا اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس میں کون سا میتھڈ یوز کریں گے کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سا سٹیپ یاد رکھیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے یہ ٹاپک حلوہ مکن ملائی ہو جائے گا انشاءاللہ تو فرض کر لیں مان لیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ریکٹینگولر پلیٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ریکٹینگولر پلیٹ ہے دیکھیں ہم کریں گے کیا ہم اس میں یوز کرتے ہیں پرپینڈگولر ایکسس تھیورم ہم اس میں پیرلل ایکسس تھیورم یوز نہیں کریں گے ہم اس میں پرپینڈگولر ایکسس تھیورم یوز کریں گے اچھا وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے بس ایک چیز یاد رکھیں حلوہ انشاءاللہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا کہ آئی زیڈ is equal to آئی ایکس پلس آئی وائی اب یہ کیا جنتر منتر ہے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس میں نے کیا کہا تھا یہ ایک ریکٹینگولر پلیٹ ہے ٹھیک ہے مان دیں کہ یہ اس کا ایکس ایکسس ہے یہ وائی ایکسس ہے اور یہ زیڈ ایکسس ہے یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس یہ وائی ایکسس اور یہ زیڈ ایکسس ہے اوکی ہو گیا سب سے پہلے آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے اس کے بعد میں فائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں مومنٹ آف انرشیہ along زیڈ ایکسس مثلا فار ایکسس اگر یہ میرے پاس ایکسس آف روٹیشن ہے اور اس ایکسس کو میں اس کے اندر سے گزار دیتا ہوں مطلب آدھا حصہ یہ اس طرف اور آدھا حصہ اس طرف مطلب اس طرح سے میں اس میں سے کیا کر دیتا ہوں گزار دیتا ہوں اور پھر میں کیا کرتا ہوں اس کو ایسے روٹیٹ کرتا ہوں تو روٹیٹ کرتا ہوں تو اس اس روٹیشن کا کہ جب یہ جب ہمارے پاس یہ ایکسس اس کے سینٹر میں سے ایسے پاس کر رہا ہے تب جہم اس کو روٹیٹ کروں گا تو پھر ہمیں بتاؤ اس ریکٹینگلر پلیٹ کا مومنٹ آف انرشیہ اس ایکسز کے راؤنڈ باؤٹ کتنا ہوگا یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے یعنی آئی زیڈ یہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں فائنڈ کرنا ہے اب نیکسٹ بات آتی ہے کہ فائنڈ ہم کریں گے کیسے تو ہم فائنڈ اس طرح سے کریں گے ہم پہلے آئی ایکس فائنڈ کریں گے پھر ہم آئی وائی فائنڈ کریں گے پھر ہم ان دونوں کو پلس کر دیں گے تو آئی زیڈ کے راؤنڈ باؤٹ جو مومنٹ آف انرشیہ ہے وہ ہمارے پاس فائنڈ ہو جائے گا اب دیکھیں کیسے فائنڈ کریں گے پہلے آئی ایکس کے راؤنڈ باؤٹ یہاں سے آپ میں کیا کروں گا ہم اس کے سینٹر سے اس طرح سے پاس نہیں کر رہا ہے ایکسز اب میں اس کے سینٹر سے ایسے ایکسز پاس کار رہا ہوں ایسے اب یہ ایکسز آپ روٹیشن ہے اب یہ ہمارے پاس کہاں سے گزر رہا ہے ایکس ایکسز سے تو اب میں اس کو اس طرح سے اس کے گرد ایسے گھماؤں گا اس طرح سے ایسے اس کے گرد ایسے گھماؤں گا ٹھیک ہے تو اب اس کا پہلے مومنٹ آف نرشیہ نکالوں گا وہ کون سا مومنٹ آف نرشیہ ہوگا وہ آئی ایکس ہوگا ایک فائنڈ ہو گیا اچھا اب اس کے بعد میں کیا کروں گا میں ایسے اس کو راکھ دوں گا پہلے تو ایسے ایکسز آپ روٹیشن میں نے ایسے گذارا تھا اب میں اس کے ایسے گذارا دیوں پلین کے اندر سے گزارنا یہ یاد رکھنا ہے پلین کے پرپینڈکلر نہیں ہونا چاہیے پلین کے پیرلیل ایسے اندر سے اس کو گزارنا ہے گزار لیا اب یہ وائی ایکسز پہ ہے ایکسز آپ روٹیشن اب آپ نے بک کو ایسے گمانا ہے ایسے اس ایکسز کے راونڈ باؤت ایسے گمانا ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا مومنٹ آف انرشیا ہو جائے گا یہ وائے ایکسز کے ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایکسز کے راؤنڈ باؤٹ یہ وائے ایکسز کے راؤنڈ باؤٹ تو جب ہمارے پاس آئی ایکس فائنڈ ہو جائے گا آئی وائے فائنڈ ہو جائے گا پھر میں ان دونوں کو پلس کروں گا تو میرے پاس آئی زیڈ ریکل آئے گا مومنٹ آف انرشیا کب جب ہمارے پاس یہ جو راڈ ہے یہ ایسے اس کے سینٹر میں سے پاس کیا ہو اور یہ ایسے روٹیٹ کرے گی اصل میرا مقصد ہے کہ سینٹر میں سے ایسے روڈ ایسے ایکسس میں سے پاس کر کے اس کوائل کو اس ریکٹینگلو پریٹ کو ایسے ایسے گھمانا جبکہ ایکسس ایسے گزر آئے اس کا میں مومنٹ آپ نرشیہ فائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے آئی وائے کروں گا پھر آئی ایکس کروں گا تو آئی زیڈ میرے پاس فائنڈ ہو جائے گا ہومس ہوگی اس دیمنسٹریشن سے آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکے ہوگی ایکس وائے اور گھماتے جانے ایسے گھماتے جانے ایکس کے گھنڈ اور یہ زیڈ پھر ایسے یہ گھماتے جانے اوکی ہو گیا تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیلکولیٹ کیسے کریں گے اوکی ہو گیا سٹیپ اس کے یاد رکھنے ہیں پہلے میں اس کے فائنڈ کروں گا جو ہمارے پاس سرفیس ڈینسٹی ہے سرفیس میس ڈینسٹی بھی کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سگما پہلے یہ فائنڈ کروں گا اس کے بعد میں فائنڈ کروں گا ڈی ایم اوکی ہو گیا اس کے بعد میں فائنڈ کروں گا ڈی آئی اس کے بعد میں فائنڈ کروں گا آئی تو بس یہ سٹیپ یوز ہوں گے اور ہماری کہانیس میں ختم تو دیکھتے ہیں ہم یہ سارا کچھ سال کس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے تو ہم میں جو ڈائیگرام لینے والے ہوں میں اس ڈائیگرام کو کنسیڈر کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایسے ایکسس پاس کیا ہوا ہے اور یہ ریکٹینگلر پلیٹ ہے یہ ریکٹینگلر پلیٹ ایسے گھومے گی اس ایکسس کے راؤنڈ باؤٹ ٹھیک ہے اور میں اس کا وہ moment of inertia find کرنا چاہ رہا ہوں done ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ایکشل میرا مقصد کیا ہے اس کا find کرنا تو اس تک پہنچنے کے لیے میں پہلے ان دونوں کا find کروں گا تو کس طرح سے find ہوگا watches دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ پہلے میں نے کیا کہا کہ sigma sigma ہم find کریں گے ٹھیک ہے surface mass density اب وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے watches دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس میرے ہاتھ گندے ہوگے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے sigma is equal to mass per unit area کیونکہ جو rectangular plate ہے اس کا زائرہ area ہوتا ہے اور ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ perpendicular axis theorem two dimensional body پہ لگتا ہے جیسے کوئی book ہوگی کوئی plate بغیرہ ہوگی ٹھیک ہے یہ ایسے ایسے طرح کی rectangular plate ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح کی bodies بھی ان two dimensional body پہ ہم جو perpendicular axis theorem میں وہ لگا سکتے ہیں جبکہ parallel axis theorem ہم one dimensional پہ بھی لگا سکتے ہیں two dimensional والی body پہ بھی اور three dimensional body پہ بھی ہمیں لگا سکتے ہیں یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں mass per unit area یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے surface mass density کہ اس certain area کا کتنا mass ہے اس certain area کے اندر کتنا mass ہے یہ اس کا کتنا یا اس کا کتنا mass ہے اس کو ہم کہتے ہیں surface mass density ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ہے کیا ہمارے پاس یہ rectangular plate ہے اس میں سے ہم نے ایسے axis کو pass کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس axis کے round board میں نے moment of inertia find کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ والی جو side ہے وہ کیا ہے a ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو side ہے وہ کیا ہے وہ b ہے مان دیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے length ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے width ہے تو a اور b تو ہمارے پاس area کیا ہوتا ہے area کیا ہوتا ہے length into width ٹھیک ہے length کو میں نے b کہہ دیا ہے width کو میں نے a کہہ دیا ہے تو length into width کیا ہوگا وہ area ہوگا اور a b c d میں نے اس کے چاروں کناروں کو ایک نام دے دیا ہے تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گے کہ sigma is equal to m divided by a into b تو یہ مارے پاس find ہو گیا surface mass density ایک چیز مارے پاس find ہو گی اس پورے کی اب میں find کرنا چاہ رہا ہوں dm دم کے لئے کیا ہے یعنی کہ moment of inertia میں find کرنا چاہ رہا ہوں اس rectangle plate کا اس axis کے roundabout تو ہم وہی پچھلی applications کے طرح ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم چھوٹا سا patch consider کریں گے مطلب ہے ہم کیا کریں گے اس rectangle plate کو چھوٹے چھوٹے patches میں cut کریں گے ٹھیک ہے کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ مطلب چھوٹے چھوٹے patches میں چھوٹے چھوٹے length elements میں میں اس کو کیا کروں گا cut کر دوں گا اور اس میں سے میں نے ایک length element اٹھا لیا تو پہلے یہ جو ایک element length element ہے جس کا mass کتنا ہے dm ہے جس کی thickness کتنی ہے dx آپ کر لیں ٹھیک ہے dx ہمارے پاس کیا ہے اس کی thickness ہے اور جو axis of rotation اس کا یہ جو distance ہے یہ ہمارے پاس کتنا ہے یہ x ہے تو اس dm mass کا اس length element کا جو rotational inertia یا moment of inertia ہوگا اس axis کے roundabout پہلے میں وہ find کروں گا اس کے بعد یہ جتنے میں نے چھوٹے 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 cut piece سے بنائے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے لے کر یہاں تک integrate کر دوں گا تو اس پوری rectangular plate کا اس axis کے roundabout moment آپ inertia آ جائے گا یہ میرا مقصد ہے اوکی ہو گیا تو پہلے دیکھتے ہیں یہ dm ہم آپ کو کیسے find کر دیں اب میرا مقصد ہے dm find کرنا تو دیکھیں اس کے لئے بھی ہم sigma نکال سکتے ہیں sigma کیا ہوگا اس کے لئے ei جو چھوٹano variants cut piece لیا length element لیا ہوا ہے تو یہ مارے پاس کے لئے dm divided by d a mass per unit area ٹھیک ہے اب اس کو میں لکھ سکتا ہوں کہ dm is equal to sigma d a ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے d a کو ، ملٹی بلا گ adjust کیونکہ dm نکال رہا ہو تو یہاں پر dm is equal to سگمہ یہ والی ویلیو میں یہاں پر پوٹ کر سکتا ہوں کیونکہ سگمہ کی ویلیو تو میں نے پہلی نکالی رہی ہے تو اس ویلیو کو یہاں پر پوٹ کرنا ہے تو ایم ڈیوائیڈڈ بائی ای انٹو بی اور ڈی اے کیا ہوگا ایریا کس کا اس لیند ایلیمنٹ کا یہ جو چھوٹا سا میلز ڈی اے میں کیسے ایریا ہوگا یہ والی سائٹ اس کی کیا ہوگی یہ بھی تو ای ہی ہوگی یہ بھی تو ای ہی ہوگی جس کو ہم ویٹ کہہ لیں مان لیں اور یہ چھوٹ اسی لیند اس کی اس کو ہم ڈی ایکس کہہ لیں تو ڈی ایکس انٹو اے کیا ہوگا یہ اس کا ایریا نہیں ہوگا یہ اس کا ایریا ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس کا ایریا کہہ ہے اے انٹو ڈی ایکس یہ ہمارے پاس ہے اس کا ایریا اے انٹو ڈی ایکس تو میٹر میٹر تو میٹر انٹو میٹر میٹر سکوئر ہوگا اور وہ ایریا کی یونٹ ہوتی ہے یہاں سے اے یہ سے گیا ٹھیک ہو گیا اور dm is equal to m divided by b اور m divided by b اور یہاں پر کیا ہے گا dx یہ ہمارے پاس کیا find ہو گیا dm بھی find ہو گیا ٹھیک ہو گیا یعنی دو چیزیں ہم نے کیا کر لیا find کر لیا ڈالنا یہاں تک اچھا third چیز third چیز میں نے کیا کہا تھا کہ di find کرنا di کا مطلب ہے کہ اس یہ جو چھوٹا سا length element میں نے consider کیا ہوا ہے جب اس کو ایسے rotate کریں گے تو اس length element کا اس axis کے bout جو اس کے rectangular plate کے center سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو اس کے bout اس کا moment of inertia کتنا ہوگا وہ پہلے ہم نے find کرنا ہے پھر وہ پوری rectangle plate کا ہم بعد میں کر لیں گے تو وہ چھوٹ اسا inertia کتنا ہوگا وہ di is equal to ہمارے پاس کیا ہوگا ہم اس کو red سے لکھتے ہیں di is equal to dm into x کا square یہ ہمارے پاس ہوگا اب یہ کیا کہانی ہوئی دیکھیں moment of inertia کہتا ہے i is equal to mr square تو ہم چھوٹ اسے length element کا نکال لیں ہیں تو di اس کا چھوٹ اسا mass ہے dm اور اس کے axis سے لے کر یہ جو dm mass ہے اس طرح کا distance کتنا ہے وہ تو میں نے x لیا ہوئے تو وہ ہمارے پاس کیا آگیا x square آگیا تو di is equal to dm into x square جیسے i is equal to mr square جاتا تھا ٹھیک ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا simple dm کی value اٹھا کر یہاں پر put کر دینی ہے بس dm کی value اٹھا کر یہاں پر put کر دینی ہے تو اس کے کیا آگیا di is equal to اس dm کی value جب یہاں پر put کریں گے تو m ہمارے پاس یہ بھی find ہو گیا آچھا اب ایک آخری چیز رہ گی ہے ایک آخری چیز رہ گی ہے اور وہ آخری چیز کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے i i کیسے find کریں i ہمارے پاس کیا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا اس کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں divide کرنا ہے یا چھوٹے چھوٹے length elements میں یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گیا یہ تین ایسے بہت سارے اب یہاں سے لے کر یہاں لیکن یہ length اس کی کتنی ہے وہ تو b ہے وہ کتنی ہے b ہے تو یہ center سے axis گزر ہے کہ ہم اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں کہ اتنی یہ جو اس کی length ہے اس کو میں کہہ لوں b by 2 اور یہ جو axis کے اس طرف ہے اس کو میں کہہ لوں minus b by 2 ٹھیک ہے کیونکہ یہ مارے پاس right side پہ ہے تو b by 2 یہ left side پہ ہے تو یہ minus b by 2 half half کر دیا تو میں اس کو integrate کر دوں گا minus b by 2 سے لے کر plus b by 2 تھا تو پوری rectangular plate کا جو rotational inertia ہے about this axis وہ میرے پاس find ہو جائے گا وہی پرانے application بلے ہم کام کر رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کیسے ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ integrate ہم اس کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے کون سا تا di is equal to integral of کون سا integral di پہ بھی لگا دیا اور m by b x square dx m by b m by b x square dx اور limit ہم apply کر دیں گے کون سی minus b by 2 سے لے کر plus b by 2 تک ہم کیا کریں گے اس میں limit apply کر دیں گے اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ d integral سے گیا تو ہمارے پاس کیا آگیا simple i آگیا ٹھیک ہو گیا is equal to اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو m by b ہمارے پاس کیا ہے یہ تو constant ہے نہ پوری rectangular plate کا message ہو رہا ہے نہ ہی یہ اس کی total جو length ہے یہ change ہو رہی ہے تو m by b کیا ہے constant ہے تو باہر لے آو اس کو جب ہم اس کو باہر لے کے آئیں گے تو m by b اور integral minus b by 2 سے لے کر plus b by 2 اور x square dx یہاں تھا کوکی ہے اب جب اس کو ہم اس کا integral کھول لیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا آئے گا i is equal to i is equal to m by b اور x ہمارے پاس x square کا integral x کا cube divided by 3 اور یہاں پر کیا آئے گا minus b by 2 سے لے کر plus b by 2 تاکہ یہ limit ہم لگا دیں گے اوکی ہو گیا اچھا اب last way جب ہم limit اس سے apply کریں گے یہاں تک ہمارا board نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جب limit apply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا وہ چیزے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو i is equal to یہاں پر میں کار دیتا ہوں i is equal to m by b m by b اور ہمارے پاس کیا آ جائے گا x a cube ہے اور اس 3 کو میں اسے باہر لے آتا ہوں تاکہ یہ آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ 3b لگ دیتے ہیں اور x cube میں یہ ہم limit جب put کریں گے تو پھر ہمارے پاس کیا آئے گا b by 2 کا cube minus minus b by 2 کا cube آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو جب ہم اس کو open کریں گے پہلے میں دیکھنوں camera میں نظر آ رہا یا نہیں آ رہا آ رہے آ رہے آ رہے ٹھیک ہے اب اس کو open کریں گے تو پھر ہمارے پاس کیا آئے گا i is equal to m divided by 3b اور ٹھیک ہے اس طرح اس پر bracket لگا دیتے ہیں یہ اور یہاں سے کچھ ایسے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جب اس کو open کریں گے تو کیا آئے گا b q divided by 2 2's are 4 4 2's are 8 8 اور minus minus plus ہو جائے گا اور b q divided by 8 کچھ اس طرح سے آ جائے گا اور i is equal to m divided by 3b اور یہاں پر کیا آ جائے گا 2b q اور نیچے کیا آ جائے گا 8 2 1's are 2 2 4's are 8 تو ہمارے پاس اور یہ ایک بھی اسے کٹ گیا اور i is equal to m divided by 3 اور یہاں پر کیا آ جائے گا b square divided by 4 آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس کتنا آئے گا i is equal to m b square divided by 12 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے moment of inertia کس کا اس پوری rectangular plate کا کب جب اس axis of rotation کے گیرد یہ اس طرح سے rotate کر رہی ہے تو پھر ہمارے پاس جو moment آپ درشی ہوگا اس rectangular plate کا وہ ہوگا 1 by 12 mb square 1 by 12 mb square آ جائے گا اوکی ہوگیا اچھا اب اس کو آپ آئی y کہہ لیں ٹھیک ہے اس کو اب کیا کہہ لیں آئی y کہہ لیں اچھے جب اس طرح کا axis ہوگا جب اس طرح کا axis ہوگا ٹھیک ہے تو پھر simple ایک چیز صرف آ جائے گی کہ اس کا جو ہمارے پاس آئے گا وہ کیا آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا same to same وہ value ہوگی آئی axis کو کہہ لیں is equal to 1 by 12 اس کا تھا mb square اس کا کیا تھا mb square تھا یہ ایسے rotate کر رہی تھی اور اس کا ہو جائے گا m a square بس simple اس میں یہی changing آئے گی ٹھیک ہے یعنی اس کو بھی جب آپ اسی طرح سے solve کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 1 by 12 m a square اس کا کیا تھا 1 by 12 mb square اس کا آجے گا 1 by 12 m a square اوکی ہو گیا تو اب ہمارے پاس یہ 1 by 12 m a square کس کا یہ اس کا ہے اور اس کا کتنا آیا ہے اس کا کتنا آیا ہے 1 by 12 m b square ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس دونوں کے نکل آئے ہیں اب میں نے کیا کہا تھا کہ پرپینڈگولر ایکسس سیوریم کیا کہتا ہے اگر اس کا مومیٹ آف نرشیہ اور اس کا دونوں کو پلس کر دو تو ہمارے پاس مومیٹ آف نرشیہ کون سا آئے گا کہ جب ہم اس ریکٹینگولر پلیٹ میں سے z ایکسس کے راؤنڈ آب ہم ایکسس آف روٹیشن کو پاس کرائیں آہ ٹھیک ہے z ایکسس پہ ہم لگائیں گا اور اس ریکٹینگول روٹیٹ کو ایسے روٹیٹ کروائیں گے ایسے اور یہ ایکسس اس کے سینٹر سے پاس کرے گا اس کے پلین کے پرپینڈگولر پاس کرے گا تو یہاں سے ریز کہاں سے کروں کہاں کہاں یہاں اوپر سے ریز کر is equal to ix plus iy ٹھیک ہے اور یاد رکھیں یہ تینوں آپس میں پرپینڈگولر ہوتے ہیں یہ بھی condition جاں یاد رکھیں تینوں آپس میں پرپینڈگولر اور iz is equal to ix کیا ہے ix 1 by 12 m a square plus i y کتنا ہے i y تو ہمارے پاس 1 by 12 m b square یعنی یہ بلا تو 1 by 12 m b square یہ ہمارے پاس ہے moment of inertia جو میں find کرنے کی کوشش کار رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ rectangular plate ہے اور اس کے center میں سے آپ ایک axis کو pass کریں اور اس کو rotate کریں تو پھر ہمارے پاس moment of inertia ہو گا اس rectangular plate کا about this axis جو اس کے center میں سے pass کیا ہو پھر وہ کتنا ہوگا 1 by 12 m square plus 1 by 12 m b square آج تو یہ تھا ہمارا آج کا topic کسی نے screenshot لینا ہے تو لے سکتا ہے یہ